السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی مخلوق سمندر کے قریب ہیں آئیں یہ سمندر کے سمندر کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اسلام کی بہت ساری چیزیں یاد آ جاتی ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ حضرت ابو غریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں صحیح بخاری کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب ایک دن میں سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ و بحمدہی کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اگرچہ کہ وہ سمندر کے جھاک کے برابر ہی کیوں نہ ہو اللہ اکبر یہ سمندر یہ اس کی گہرائی اور اس کی وسعت اتنا پھیلا ہوا اتنا وسیع اور عریض یہ سمندر ہے کہ ایک دنیا کے اندر یہ جو ہے نا 75% سارا سمندر ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی بندوں پر جو ہیں وہ سمجھاتے ہیں کہ اگر بندہ اللہ کے پاس آنے کے لئے اپنے گناہوں کو معاف کرانے کے لئے یہ چھوٹے چھوٹے بھی عمل کرنے کے لئے کر کے اللہ کو راضی کر لیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اتنے زیادہ گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے کہ اگر اس کے گناہ سمندر کے جھاک کے برابر بھی کیوں نہ ہو امید کے آپ لوگ کے میرا پیغام سنے ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ